دیکھتے ہیں دس سال بعد جو ہے نا میں سبسی منڈی میں جا رہا ہوں اور سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر اپنے ملاؤں کا آغاز کرتے ہیں جب میں نماز پڑھنے کیا تھا تب ٹائم تھا چار بچ کے پچاس منٹ ابھی ٹائم ہو رہا ہے پانچ بچ کے دس سے پندرہ منٹ ابھی میں گھر جاتا ہوں دکان کی چابیاں اٹھاتا رہا ہوں میرا تو اراد ہے جا کے تھوڑا پندرہ بیس منٹ جا کے سونے کے لئے لیکن ابو مجھے پٹائی کرے گا صحیح والی تو ابھی جاتا ہوں پہلے چابیاں اٹھاتا ہوں دکان کھلتا ہوں سوفی شفی کر کے پھر جا کے آدھا ایک دھنٹہ سو لوں منڈی جانے کے لئے بائٹ پہ مرچیں لوڈ کر رہا ہے پھر منڈی جائے گا چابیاں اٹھائی ہیں اور وہ سامنے ایجنسی کھولی ہے میں نے اور ابو کہہ رہا ہے کہ میں دو جالیاں پیاز کی بھرکے دے رہا ہوں ٹھیک ہے جاؤ منڈی میں جا کر بیچاؤں اسلام علیکم ویورز کیا حال چلوں امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں میں ہوں صغیر حمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صغیر حمد فلوک تو صبح 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 ابھی جو ہے نا منڈی جانا ہے جا کے ہلپ کرواتا ہوں یہ میرا ڈوگی مانڈی میں میرا پہلا دن ہے کبھی بھی میں منڈی پیاز بیچنے نہیں گیا تو آج جاؤں گا دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے مادرسط یا پھر اچھے ریٹ میں بیچ کیوں گا یا پھر اتنے سستے ریٹ میں بیچ کیوں گا بس ختم ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا یا پھر لوٹ کیوں گا یا پھر لوٹ کیا ہوں گا کوئی ایک کام ہوگا ابھی جلد جلدی فٹا فٹ کام ختم کرتے ہیں ادھر کا پھر وائک نکالتا پھر اس کے بارے جائیں گے منڈی پھر اپنی ویڈیو سکپ نہیں کرنے کیونکہ آج کے بلاد بہت ہی انڈرسٹنگ ہونے ہونا ہے ابو کہہ رہے میں اس دکان کی چابیاں لکھ کے آئے ہوں لیکن اس دکان کی چابیاں میں نہیں لے گا جب نماز پر گیا تو میں چابیاں اٹھا کے میز پر کھتھی کی تاکہ ابو کو بتاؤں گا وہ چابیاں اٹھائے گا دکان کھولے گا صفائی شفائی کرے گا اس کے بعد میں جو نے اپنی کمہ بیٹا پھر دکان پر جمگا سارا کام ہو جائے گا لیکن میری چلا کی کام نہیں آئی پھر بھی مجھے واپس ابو نے بھیجا کے جاؤ چابیاں اٹھاؤ وہ دکان کھولو میں یہ پیاز بھر رہا ہوں پھر اس کے بعد جانا منڈی بھیجنے کے لئے تو پھر ابھی مجھے واپس آنا پڑا ہوئی میں نے چابیاں یہاں پہ رکھی تھی یہاں پہ یہاں سے ابو چابیاں اٹھا کے گئے ابو کو یاد نہیں چاہ کے بھی بھولتا ہوں ابو آپ چابیاں لے آئیوں دیکھیں یہ چابیاں جنسی میں آئی ہوئی ہیں ابھی جا کے دکان کھولتا ہوں وہ آرہی جو بند پڑی لی ہے ابھی میں ایک میں نے ایک شٹر کھول لی ہے دکان کا اور یہ دیکھیں سامنے بچے مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں صبح صبح اور یہ بتانا کہ یہ ٹائم کس کس کو یاد ہے صبح صبح مدرسہ پڑھنے جانا اور اتنے چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ مجھے تو اپنا بچپن بھی یاد آ رہا ہے صبح صبح سکول جانے سے پہلے مدرسہ جاتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے نا سکول جا جاتے ہیں دکان پر میں نے کھول لی ابھی اس کے صفائی بھی کروں گا جلدے جلدی فائل کے جو ہے نا چارجر تھوڑی کم ہے تو اس لیے مجھے منڈی بھی جانا ہے اور پیار بیچنے کے لیے تو اس کے لیے مجھے ویلوگ کنٹینیو کرنے کے لیے چارجر کی ضرورت پڑی ہے آئی فون کی آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو تھرٹی پلس رکھنا ہے میں نے چارجر تو ڈھونگ لی ہے لیکن ابھی اس کمرے میں اس کو لگاتا ہوں لوگوں ایک پہ نہیں لگا ہوا میرا فون یہ کتنا ہوا ہے فیفٹی سیون تو اس کو بھی لگے رہن دیتے ہیں پھر دوسرا اس کو کو کہیں اور لگاتے ہیں یہ صبح صبح میرے گھر کا منظر اور کل کے ویلاگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے گھر کا پورا ریو کہ میری گھر میں کتنے کمرے ہیں اور جو ہے نا کیا کیا چیزیں دکھاؤں گا بھائی میں نے اپنے نکال دیئے کہ او اے ڈبا جرے سٹھ کراچی کا نمبر تو ابھی میں جاتا ہوں اور ابھی تقریباً ساڑھے چھے کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں چھے پینتیس چالیس کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ سورج یہاں سے نکل رہا ہے اور یہ جو ہے نا جالی ہماری جو ہے نا پیاز کی یہ بھر گئی ہیں تو دکان کا کامچھا جو بنی جھاڑو لگایا ہم اپنے زبان میں اس کو کہتے ہیں ترکا مارنا ہر جو سہن اس کو اپنا پانی سانے سے چھڑکاؤ کیا اور یہ فائنلی جو نا ہماری پراد اتیار ہو گئی یہ منڈی جانے کے لیے اور یہ صبح صبح سورج بے نکل رہا ہے اس کی کافی لینے کے لیے تاکہ وہاں پہ تاریخ لکھواتا ہوں گا اور ایک دن ایک ساتھ سارا بل لیں گے تو اس یا یہی ہے اس میں اپنے سے چھڑک 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 گیا ہوں جب جاتے ہیں مرے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ابھی جو میں یہاں سے نکل گیا ہوں جا رہا ہوں منڈی کی طرف اور یہ میں نے ابھی گاڑی سٹارٹ کر لیا ہے اب جا رہے ہیں شجابہ سبزی منڈی دیکھتے ہیں دس سال بعد جو ہے نا میں سبزی منڈی میں جا رہا ہوں اور شرف کمیشن شاپ کی دکان پر جانا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہاں کا کیا سین ہوتا ہے اور کیا سین نہیں ہوتا لیکن جو بھی ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے امیر تو یہی ہے اچھا ریسپونس آئے گا کیونکہ اب دس سال میں اب جتنا بھی نہیں بھولے کہ اپنے اپنے ہی شہر کی سبزی منڈی کو بھول جاؤں گا مسئلہ پتہ یہ ہے کہ دس سال رہوں کراچی اور ابھی جو انا ویڈیو بنانے مطلب ملوگیں کرنے کے لیے اپنے پنجاب میں رکا ہوں لیکن جو میرا شوک تھا یہی سوچا ہے کہ بھئی اپنے شوک کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد باقی کام ہوتے رہیں گے زندگی پڑی ہے انجوائے کرنے کے لیے بندے کو اگر کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا تو اس کو چاہیے اپنے ٹیلنٹ شوک کرے اگر ایسے اپنے پاس دل میں رکھے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں نے بھی انشاءاللہ کام سٹارٹ کر دیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ سب دوستوں کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور کامیاب ہو کر دکھائیں گے ابھی جاتے ہیں بندی کی طرف ہمارا سفر جو ہے جاری ہے شجعباد میں اب انٹر ہو گیا ہوں یہ یہاں سے آپ بزار سے سیدھا جاؤں گا بزار سے سیدھا جاؤں گا منڈی کی طرف گلا منڈی اور یہ یہاں سے پھلکل صبح صبح کے ٹائم بزار بند ہوتا ہے تو یہاں سے نکال دیتا ہوں وائٹ کو اب جناب میں آگے ہوں شجعباد گلا منڈی اور یہ راستہ بھی گلا منڈی جاتا ہے اور یہ وارا بھی گلا منڈی جاتا ہے تو میں اس راستے سے جاؤں گا گلا منڈی کیونکہ اشرف کمیشن شاپ اسی سائیڈ پہ آتی ہے اور جو ہے نا یہ آپ گلا منڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رش لگا ہوا ہے اور جو ہے نا میں یہاں سے جلد جلد بائیک کھڑی کر کے اپنی پیاز جو ہے نا کمیشن شاپ تک لے جاتا ہوں پاک کمیشن شاپ پہ میں نے اتار دی ہے ابھی میں جا رہا ہوں وہاں پہ پیاز میں نے رکھ دیا نا وہاں پہ وہ حصہ بولی لگا رہے ہیں سات سو آٹھ سو کے قریب تک لگا رہے ہیں دیکھیں کتنے تک کی جاتی ہے سب لوگ اپنے اپنی سبتیاں جو جو چیزیں سب لے کہا رہے ہیں ان کو بکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ دی رہے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں میرے وہ یہ سامنے لال کٹو والے پڑے ہوئے ہیں یہ شاپ کمیشن شاپ پہ میں کھڑا ہوں اس وقت میں اس سائیڈ پہ ایک چاہتا چھولے چاوال والا ہے اس سے چھولے چاوال کھاتے ہیں کافر سے بہت آ رہا ہوں اس سائیڈ پہ چھولے چاوال کھاتے ہیں میں نے جو اینا پیاز بیچ لی ہے پیاز بیچنے کے بعد ابھی جو اینا یہ تیرہ سو چالیس روپے تیرہ سو چالیس روپے کے میرے بکے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں واپس گھر اس بات کا ڈر تھا نا آخر وہی ہوا میرے ساتھ پہلی دفاعہ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کام سارا اُلٹ ہی ہو گئے میں باہر چل کے آپ کو بتاتا ہوں کون سا کام اُلٹ ہوا ہے پہلی دفاعہ ایزارہ مجھے پتہ نہیں تھا کہاں رکھنی ہے چیز اور کہاں نہیں رکھنی پہلی دفاعہ ہی کام اُلٹ فلٹ ہو گئے پیاد والے لال کٹو بھی پانچ لیتے ہیں ابھی یہ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں گھر پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا سین ہوا ہے ابھی یہ تین کٹو پڑے ہیں یہ لیتا ہوں اور دوبارہ پیاد ہم نے کاتنی ہے وہاں اپنے فصلوں سے اور یہ پلی ہے پھر میں نے اس کو اس طرح لوڈ کر کے پھر واپسی لیا ہوں گا اور اصل میں پتہ باپ کیا تھی میں نے لے کے جانا تھا میں جب یہاں منڈی سے گیا ہوں تو میں نے جانا تھا اُشفاق کمیشن ساتھ پہ کیونکہ ہمارا اُن کے ساتھ خاتہ چل رہا تھا تو ان کے پاس میں نے جانا تھا اور اُن کے خاتے میں جمع کرانے تھی پھر ہمارا مہینے کا یا پندرہ دن کا جو بھی بربنتہ ہم لے آتے لیکن میں نے مہربی کمیشن پہ مطلب اس کے ساتھ کمیشن ساتھ تھی وہاں پہ جا کے میں نے اپنے پیاد اتار نہیں کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جگہ اُن کی ہے تو اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی پھر میں نے جو ہے نا ان کی کمیشن شاک پہ پیاد کی کٹو بیچے اور پیسے لے گے پھر واپس آ گیا اگر وہاں جاتا تو پھر یہ تاریخ کی ڈالوائی گیا تھا پھر پندرہ دن بعد پیسے لے گیا تھا لیکن جو ہے نا یہ پھر میں نے نگت پیسے لے آیا ابھی میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا بھی ہے تیرہ سو چاریسے پہ بنے ہیں دو گٹو تھے اور ایک چھوٹا تھا چھاڑ چھوٹے 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 پیاد بنے ایتری خواب بڑی نہیں ہوئی تو اس وجہ سے جو ہے نا بھی یہ ماشرلہ تھوڑا بہت ہاں ہے تو پانے لیں گا پانے لیں ٹھوٹے چوٹے چاڑ کیوں ہاں ہاں ساو cells ڈینے ہی ابھی میں پیاز میں آگئے ہوں اپنی یہ مرچیں بھی ہیں اور یہ پیاز بھی ہیں یہ سائز مطلب موٹا ہے مطلب جو دکھنے میں اچھے ہیں تو ان کا ریٹ میں دیکھ کیا تھا منٹی میں نو نو سو آٹھ ہٹھ سو روپے میں جا رہے تھے لیکن ہمارے جو پیاز ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہیں تھوڑا کم سائز میں تو اس لیے ساڑھے چھے سو ساتھ میں جا رہے ہیں تو مسئلہ بس اتنا ہے کہ تھوڑا بہت پانی زیادہ لگتا ہے یہ پیاز ہیں مطلب یہ سائزیں دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نو نو سو روپے کے ارام سے بھگ جاتے ہیں جو نو نو سو آزار روڑے کی ایک جالی بھکری تھی کیونکہ اب یہ چھوٹا سائز جو یہ اب دیکھیں یہ تھوم سے بھی چھوٹے پیاز ہیں تو کوئی کوئی یہ ویسے ہیں تو یہ ریٹ گرہ دیتے ہیں ان کا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑا پیاز ہے تو اس وجہ سے جو چھوٹے ہیں پھر وہ بڑوں کا بھی نقصان کرتے ہیں تو یہ پھر اب سین چلتا رہتا ہے ابھی میں پیاز جو ہے نا زمینوں سے نکال نکال کے باہر سولنگ پہ ڈال رہا ہوں پھر ان کی وہاں سے بھرائی کریں گے ابھی جو نا اپنے کھیتوں میں آیا ہوں پھر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم بھی چھوٹی چھوٹی لگی ہیں یہ بھی انہوں نے بھی بڑا انتظار کروایا ہوا یہ بھی انشاءاللہ ایک دن تیار ہو جائیں گے تو ان کو بھی کھائیں گے مزا آئے گا کام چل رہا ہے یہاں سے پیاز نکال نکال کے باہر سولنگ پہ ڈال رہا ہوں اور وہاں سے پھر جو نکی کٹائی ہوگی تو بھرائی ہوگی پھر جا گھا ڈالوں گا پھر شام کو انشاءاللہ بھرکے صبح اسی رہ منڈی میں تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میرے جو یہ کام میں کر رہا ہوں ویڈیو بنانے کا یہ بہت ہی مشکل کام میرے لئے بنا ہوئے وہ اس لئے کیونکہ ابو تو بالکل سخت خلاف ہیں سخت بالکل ایسے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو بولو چھوڑے یہ کون سے کام میں لگا ہوا ہے اس کو بھول اپنا کام سنبھالے اپنا گھر سنبھالے اور دکان سنبھالے یہ فضل کام میں لگا ہوا ہے لیکن میرا یہ شوک بھی ہے اور اب یہ میرا شوک میری ضد بن چکا ہے اس کو میں ہر حال میں پورا کروں گا اور مجھے یقین ہے اپنے آپ پر کہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں ویلوگنگ کر سکتا ہوں اور میں انشاءاللہ کروں گا آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے بس کیونکہ میں نے اب نیت کیا کر لی میں نے نیت کے ساتھ سے زدوی کر لی ہے اس کو ہر حال میں کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان ہے اس کے اگر اس کے اندر کوئی اگر ہنر ہے تو وہ اس کو ظاہر کرے اس کو اندر دل میں رکھے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں اگر کسی دوست کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے میں نے ویڈیو بنانی ہوتی تو میرے پاس کون سا کونٹینٹ ہونا چاہیے صحیح بات ہے اگر بندے کے پاس ہنر بھی اس کے بعد کونٹینٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ پہلے کراچی تھا وہاں سے چھینہ چھانی کی وجہ سے جو نہ موبائل کی موبائل کے چھینہ چھانی کی وجہ سے وہاں پہ میں کام نہیں کر پایا تو اب میں گھر آگیا ہوں اور الحمدللہ میں کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ابھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اور کام ہے وہ بھی میں نے کرنا ہے سٹوری ٹائپ کی مطلب جو ویڈیوز ہوتی ہیں فنی پرینکس سٹوری ٹائپ کی تو اس کے لیے مجھے ٹیم کی ضرورت پڑے گی تو آہستہ آہستہ اللہ کرے گا یہاں سے جب اچھا رسپونس ملے گا تو ٹیم بھی بنا لیں گے ٹیم بنانے کے بعد جو ہے نا ٹیم ورک بھی کریں گے پرینکس ویڈیو ہو گئی یا سٹوری ٹائپ ویڈیز ہو گئی یا چیلنجز ویڈیو ہو گئی انشاءاللہ یہ بھی بنائیں گے بس کرنا ایک ہی کام ہے آپ صرف آپ لوگوں کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ صرف سپورٹ کرنی ہے کیونکہ میرے ساتھ آپ لوگ ہیں تو پھر میں کامیاب ہوں اگر آپ لوگوں نے سپورٹ نہیں کی تو پھر میں بھی میرا بھی دل ٹوٹ جائے گا جب آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا اور میں کام کرنا چھوڑ دوں گا تو بس اب یہی ایک حل ہے گھر والے کچھ بھی بھولیں گے نراز ہوں غصہ ہوں گھر سے کیوں نہ نکال دیں مجھے لیکن میں نے بھلوگنگ نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ اس کے لیے میں نے بہت سے پاپڑ گئے لیا کراچی میں میں نے بہت مشکل محنت کے بعد اپنا فون لیا ہے اب فون لینے کے بعد کام نہ کروں یہ کوئی بات نہیں ہوتی اللہ خیر کرے گا ابھی کام انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے تقریباً دو تین گھنڈے تک تو کام ختم کرتے ہیں پھر آپ کو آگے کی طرف لے چلتے ہیں پھر کام ختم کرنے کے بعد جو نہ گھر جائیں گے اب شام کا تائم ہو گیا اور ہر اپنی جنہوں کی طرف جا رہا ہے اور کرا مطروفیت ہونے کی وجہ سے میں یہاں پہ شارٹ نہیں ڈال سکا تو شام کا وقت ہو گیا ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ